ارے یار تو بلاتے اس وقت جب میں لگاتا رگاتا سچارو رنگ منچ کر رہا تھا اس وقت بلائیا نہیں آپ بلاتے ہیں آپ کے الزام دینے کے انظار کر رہے تھے کہ آپ لوگ اس لیے میں داراض نہیں ہوا لے تو میرے نگری ہے یار میں کیوں مانتا ہوں ایک بگل میں چاند ہوگا ایک بگل میں روٹیاں ایک بگل میں نیند ہوگی ایک بگل میں لوریاں نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں گولہ امپیٹ کا شو کینڈی ٹاک اور آج اس شو میں ہمارے بیش موجود ہیں رائٹر ڈیریکٹر ایکٹر سانگ رائٹر میوزک کمپوزر اور نہ ہی جانے کتنے ہی پرتیباؤں کے دھنی جن کو کسی بھی انٹرودکشن کی ضرورت نہیں صرف نام ہی کافی ہے پیوش مشرا آئیے بات کرتے ہیں ان سے اور ان سے جانتے ہیں ان کے اس جیون کے بارے میں ان کے اس سفر کے بارے میں نمسکار نمسکار سر کیسے ہیں آپ پہلے تھے یہ پتے ہیں بس خریت یار گولیر میں ہے خوب سارا عادت سرکار جدکار گرہن کر رہے ہیں اور بہلا مزہ آ رہا ہے اس ٹور میں مزہ آ گیا بہت مزہ آ رہا ہے سر جیسے آپ نے بولا ٹور میں مزہ آیا 38 سال بعد گولیر میں آپ نے پرفرم کیا تو کیسا لگ رہے ہیں اور کیا بجائے رہی گئے نا آپ نے اتنی سال تک آپ گولیر کے منچ سے دور رہیں منچ سے کیا میں یہاں سے نکلا تھا 83 میں نکلا تھا میں تو 83 میں میں نے لاس پرفرمس کیا تھا یہاں پر وہاں سے نس جی گیا اس کے بعد میں پھر میں جو ہے لگاتا دلی میں تھیٹر کرتا رہا بیس سال وہاں کرا اس کے بعد بمبی چلا گیا وہ دربا گیا رہا میرا کی جو ہے جب میں تھیٹر کر رہا تھا دلی میں تب گولیر نے مجھے کبھی بلایا نہیں کہ آؤ یہاں پر تھیٹر کرو تو بلایا نہیں جب میں اپنے تھیٹر کے پیک پر تھا اس وقت کسی نے مجھے بلایا نہیں جب میں بومبے چلا گیا جب میں بومبے میں نام کمایا سنوے میں کام کرنے لگا اب لوگ باق دوس دیتے ہیں کہ آپ گولیر میں آتے نہیں تو یہ تھا باقی گولیر کے لیے پرفرم کرنا میرے لیے تو بہتی بڑا موقع تھا تو میرا بینڈ ہے یہ بلی ماران کر کے جیسی ہمیں اس بات کا نیوتہ ملا کہ آپ یہاں پر آ کر پرفرم کیجئے ہم نے بھی جو ہے دو سال سے پرفرم نہیں کیا تھا بینڈ بگھر گیا تھا پینڈیمک کے وجہ سے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے تو ایک دم سے سب اکٹھے ہوئے دو ساؤنڈ انجنیر لیے ایک لائٹ انجنیر لیا تین نئے گانے لالے بینڈ اور تیار کر کے ہم آ گئے یہاں پر پرفرم کرنے کے لیے اور بڑا مزا آیا اس دن پرسوں جو ہے بڑا مزا آیا کیا پرفرمنس ہوا آیا بڑا 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 لنگ سے ریسیو کیا سر جیسے آپ نے بلا 38 سالات پرفرم کرنے کے لیے آئے چھالیس سال لگ گئے پیوش مشرا کو پیوش مشرا بننے میں جو پہلی مووی تھی وہ چھالیس سال کے عمر میں آپ کو گلال ملی تھی نہیں پہلی مووی تو میری دل سے تھی نائنٹی ایٹ میں جو کی تھی دل سے لیکن تب بھی میں بومبے نہیں گیا تھا بومبے جانے کے بعد بھی بومبے جانے میں بومبے گیا تھا دوہزار تین میں اس کے بھی پانچ سال بعد پانچ سال کے اچھے سال بعد جو گلال ملے گلال نو تیرہ مارچ کو وہ ریلی زیزی پھل اس کے بعد پھر میں نے پیچھے نہیں دیکھا اس کے بعد میں اس سے مجھے اسٹیبیشمنٹ پہلا کیسا رہا یہ پورا سفر کہیں کہ ایک بولا جاتا ہے یہ بنجارے والا سفر تو نہیں ہے گوالر سے دلی دلی سے پھر ممبئی اور پھر اتنے سارے شوز بھی ہیں بنجارے والا سفر کیا مطلب ایک نومل جرنی تھی جو میں تو اسے نومل ہی کہتا ہوں نومل جرنی تھی مطلب آپ کے یہاں سے دلی جانا دلی سے بومبئی جانا ذرا ابنومل رہ گیا مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا پہلے چلی جانا سیئے تھا بیس سال تھیٹر کرنا جو ہے میں کہیں سے بھی کسی بھی انگسٹرز کو میں یہ صلاح نہیں دوں گا کہ بیس سال تھیٹر کریں چار پانچ سال تھیٹر کر کے اپنے آپ کو تھوڑا مانچ کے بومبئی چلا جائے بیس سال تھیٹر کرنے سے فائدہ نہیں ہے بیس سال تھیٹر کر کے آپ کو خالی آپ کو مزہ آتا ہے آپ کے پروار کو نہیں آتا فیملی کو جو ہے فیملی کا رکھاو کرنا ان کی دیکھ پال کرنا بہت ضروری ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کی تھیٹر کرنا تو یہ نومل سفر تھا مطلب بومبئی جانا ہی تھا یہ نہیں معلوم تھا کہ اس عمر میں جانے کے بعد بھی اتنا کچھ مجھ جائے گا تو اس کے لیے میں جو ہے میں تھوڑا دھنے بات دیتا ہوں اپنی ایشور کا کہ میں جم گیا آج آپ لوگوں کو جھولا رہے ہیں میرے پر فارمس ہو رہا ہے سر ایک پلے تھا آپ کا ایک ہو ڈائیڈ فرسٹ اس میں آپ نے ابو حسن کا ایک رول کیا تھا اس رول کے بارے کچھ بتائیں گے سر ارے وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی یہ تو بات ہے جب میں پڑھ رہا تھا ایٹھ تیٹھ سیڈن پڑھ رہا تھا آٹھ ہی ککشہ کی بات تھی وہیں سے تیٹھر کا شوق لگا تھا کارنویل کارنویٹ سکول تھا اور اس میں جو ہے میں نے وہ پلے کیا تھا تو وہیں سے جو ہے مجھے ایکٹنگ کا شوق لگا تھا کیسے ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بڑا سہماس چکڑا سا چھاتر تھا مطلب میرا جوانی جو تھی بڑی انٹروورٹ قسم کا بچہ تھا تو ویسے کاؤسٹومز پہننا اتنی سارے لائٹس لینا ویسا رول کرنا مطلب ایرابی نائٹس کا شو تھا وہ تو اتنا مطلب آپ کے وہ سب گلٹریٹی گلٹریٹی اتنی چمک دمک میں رہنا ڈھائی گھنٹے کے لیے سٹیج پر تو میں اپنے آپ کو بڑا ایمپورٹنٹ سمجھتا تھا اس وقت پرفارمنس کرتے پر اس سے جو میرے بہت سارے کمپلیکسز ختم ہوئے اس پلے سے تو مجھے لگا کہ اگر لگاتر لگاتر یہ پلیس کرتے رہیں تو بڑا مزہ ہے مطلب انفریٹی کمپلیکس بہت کم ہو جائے گا تو وہیں سے شروعات ہوئی تھی انسپیریشن وہیں سے ملی تھی اور اس کے بعد میں یہ کبھی پاگل بدل جائے گا اس کا میں نے سوچا نہیں تھا یہ پاگل بدل گیا گینگس آف آس افور کی بات کریں تو پوری دونوں سیریز کے اگر بات کریں تو شروعات سے لے کے آخری تک چار پیڑیاں پوری گزرزادی مووی میں آپ کے بہت ہی کم ڈائلوگس ہیں اس میں لیکن پیچھے سے جو وائس اوور ہے اس میں ہی پورا ایک کریکٹر آپ نے پلے کیا ہے تو گینگس آف آس افور کی کوئی ایسی خاص یاد آپ کے ذہن میں ہو ابھی تک یادی یاد ہے یادی یاد ہے انراکشہ پہلی یاد ہے میرا چھوٹا بھائی انراکشہ پہلی یاد ہے اس کی یادی یاد ہے اس کی بہت سارا بڑی امپورٹنٹ فرم تھی ہندوستانی کے لئے جس میں نئے لوگوں نے کام کیا منوچ باش پہ اس میں اکلوتا جمع ہوا نام تھا میں بھی اس وقت جمع ہوا نہیں تھا نواز جی بھی نواز بھی نواز کو بھی پہلا بریک تھا تو اس میں جو ہے نئے لوگوں نے کام کیا نئے ایکٹرز نے کام کیا بڑے بڑیہ پرفارمنسز کیا بہت بڑی ایڈیٹنگ تھی اس فلم کی بہت بڑیہ سٹیٹ تھی اس فلم کی بہت بڑیہ فوٹوگرافی تھی اس فلم کی بہت بڑیہ موزک تا اس فلم کا اس فلم میں ہر چیز اچھی تھی اس لئے وہ ایک اتیاسک فلم من گئی آپ کے ادھر کیریکٹر بھی بات کرتا ہے آپ کا کیریکٹر ایک الگی کہانی بھی بتا رہے ہیں سنجے مہابارت کا سنجے جو سنجے میں اور ہما کو ریشیس میں زندہ بچتے ہیں تو سنجے کے طریقے سے مطلب ہر چیز وہ ساکشی ساکشی بھاؤ سے جیختہ وہ بندہ تھا ہر گھٹنا اس کے سامنے سے گزرتی ہے ہر گھٹنا اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے اس طرح اس طرح کے گھٹا تھا اگر ہم بات کریں گولر کی تو گولر میں ابھی بھی کئی سارے تھیٹر آرٹسٹ ہیں تھیٹر آرٹسٹ جتنے بھی ہیں یا پھر جو تھیٹر گروپس ہیں ان کو کوئی میسیج دینا شہیں گے میسیج کیا مطلب کام کرو کام کرو کام کے علاوہ کام کے علاوہ کوئی آپ کی گتی نہیں ایک بار کیا گیا کرم بینا اپنا پھل دیا نشت نہیں ہوتا یہ آپ کی بہت اچھی ہوتی یہ بہت کونسے کام کب کام آجائے اگر آپ آج ایک کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پرنہ آپ کو دس سالوات ملے لیکن دس سالوات ملے گا اگر آپ نے کام کیا تو کام سے مت چکو کام لگاتر لگاتر کرتے رہو آپ کی لائف میں اتنی سارے موڈ آئے ساری چیزیں ہوئیں پیوش مشرا کو بنانے کے پیچھے کن کل نو کا ہاتھ رہ سب سے پہلے میرا ہاتھ اس کے بعد ایکٹنگ تیچیرز ملے جرمانی سا آیا کرتی تھے ان کے ساتھ میں دو پلیس کی پہلے ہیم لیٹ کیا اس سے مجھے بڑی پرسدید ملی سیکنڈ کپور تھے انہوں نے بہت بڑی عرور دی مجھے نصیر الدین شاہ تھے نصیر الدین شاہ سے میں نے بہت کچھ چیخ نکی شرما تھا میرا دوست میرا سب سے کلوزرس کریٹیو پارٹنر جب ہم لوگوں نے ایکٹ فن گروپ بنایا تھا دلی میں تو نکی شرما میرا بہت مجھے اتنا سین کیا مجھے دلی میں تھیٹر کرتا تھا تو وہ service کرا کرتی تھی اور بولا کرتی تھی 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 کرتا رہا کرو اسے کم سے کم موڑ تمہارا اچھا رہتا اسے ہماری گھرس زندگی اچھی بیتتی تو اس کا بڑا یوگدان رہا سر سردار بھگر سنگھ سندھو کبھی بڑا یوگدان آپ کے سفر میں سندھو صاحب سے میرا یوگدان کیا مطلب آپ کے انسپیریشن انسپائرنگ پسنیلٹی تھے سالے تیس سال کے مور میں مر گئے تھے اتنا بڑا فلسفہ بیان کر کے اتنی بڑی چیزیں کہہ کے لکھ کے مر گئے تھی تو نربیق رہو کسی جو کام کرنا چاہتے ہو کرو اپنا یہ تھا سر لوگ بولتے ہیں کہ آپ جو بھی لکھتے ہیں یا جو بھی گاتے ہیں اس میں کہیں جوش اور آکروش دونوں لکھتے ہیں اور کئی ہر عمر کے ورگ لوگ کو پسند آتا ہے خاص کر کی یو کو تو اس لیکن کے پیچھے کس کی پیانا ہے پیانا نہیں میرے مزاج تھا شروع سے بدرو کرنے کا میرے مزاج تھا شروع سے ہی بدرو کرنے کا چیزوں کے خلاف بولنے کا میرا مزاج تھا تو اس مزاج کو میں نے برگرا رکھا تو آج کی تاریخ میں بھی وہ مزاج ہے لگاتار لگاتار اس کو مینٹین کرتا چیزوں کا پرتکار کرو چیزوں کا پرترود کرو چیزوں کا پرتواد کرو تو اس سے جو ہے آپ کو جینے کی سہولیت مل جاتی ہے جینے کا طریقہ مل جاتا جینے کی وجہ مل جاتی ورنہ تو آپ مردہ زندگی بتاتے مردہ زندگی بتانے سے کیا فیدہ ہے اس سے بہتر یہ چکر میں بہت سارے سوال ہوں گے آپ کے پاس میں جو آپ ان لوگوں سے پوچھنے چاہیں گے پوچھتے رہو آپ لگاتا لگاتا ہوں سر اگر بات گوالر کی کئی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ پیوش مشرا جو ہیں گوالر سے بہت ناراض رہتے ہیں تو یہ کہاں تک سچ ہے نہیں نہیں میں تو نہیں رہتا ہوں یہاں کا تھیٹر فرق اس سے میں ناراض رہتا ہوں کئی بار میں جب خاصا تھیٹر کر رہا تھا نانڈیز کے پورے دشتر میں تھیٹر کیا دلی میں تو مجھو بلایا نہیں کسی نے اب میں جب بن گیا وہاں پر بومبے جا کر اب مجھے اس لئے میں ناراض نہیں گوالیر تو میرے نگری ہے سب گوالیر اور ممبئی سب سے یاد miss کیا کرتے دونوں جگہوں میں گوالیر سے کیا مس کرتے گوالیر میں آکر میں ایک دو دن دو تین دن جو میں رہ سکتا مطلب یہاں پر سیلانی کے درشتر کونڈ سے ٹوریسٹ کے پانٹ ویس سے آنا مجھے اچھا لگتا یہاں پر رہ نہیں سکتا اب میری رہائش بومبی اچھ کی بومبی کو مس نہیں کر سکتا ممبئی میں رہ کر کیا مس کرتا گوالیر کا کچھ بھی ایک ایسی چیز بہت ساری چیز ہیں گوالیر ہی مس کرتا ہوں گوالیر کی گوالیر کی ٹیمپو کی آوازیں گوالیر کی گھنٹیو کی آوازیں گوالیر کے ایسی کچھ ویالا گوالیر بہدورہ کلڈو گلاب جامان ربڈی بہت چیز مس کرتا ہوں تو ابھی آپ سفر پہ آئے ہیں گوالیر دورے پہ آئے ہیں تو کیا آپ نے سب چیز بہدورہ آئے ہیں ہم نے کیا لگاتا بڑا مزا آئے ہیں ان کو بڑا مزا آئے ہیں مجھ کو بڑا مزا آئے ہیں لائف کا یوٹن گوالیر آپ کی لائف میں سکسیس کب گوالتے ہیں وہ تب آیا جب بومبے گیا میں بومبے گیا میں دو یوٹن آئے تھی ایک جب ان ایس جی گیا تھا اور ایک جب ہاتھ تو وہ یوٹن تھا جب میں پہلے بار پیسے کی شکل دیکھی کتنا پیسہ بھی کمائے جا سکتا اور وہ میرے جیسے آدم ہیں منجھولیقت کا ایوریج شکل صورت کا بندہ بھی ایکٹنگ کر سکتا ہے this is typically clearly because of نصردن شاہ ان اومپوری وہ دونوں اگر نہیں آتے تو میرے خیال سے ہم لوگ کبھی اس کی ہمت نہیں کر پاتے ہم جیسے شکل صورت کے ایکٹرز ایکٹنگ کرنے کمت نہیں کر پاتے تو وہی ہیں دو یوٹن ہیں سر آپ پہ کئی سارے گانے لکھیں حسنا ہوا اوچھارے بھاؤ اور بھی کئی سارے آپ کا one of the favorite کون سا ہے میرے سب favorite ہیں بلکہ میں ان سب اکاران چاہتا حسنا ہو گیا بھاؤ ہو گیا یا گھر ہو گیا یا ایک بگل میں چاند ہو گیا میں گا گا کے پک چکا ہوں اب لوگا ریکویسٹ کرتے ہیں وہ ان ہی گانوں کے ریکویسٹ کرتے ہیں تو مجھے یہ ہی گانا پڑتا ہے ادروائز یہ میری اچھا نہیں ہوتی میرے میں نئے گانے گانے پرسند کرتا ہوں میرے بینڈ ملی مارا میں بہت سارے گانے ہیں لیکن جھخ مار کے ہمیں ان کو انکلوڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آڈینس ان کو سننا پسند کرتی آڈینس بور نہیں ہوئی تو اگر وہ بور نہیں ہوئی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی کہ ان کو انٹرینٹ کیا جا جا اس میں ہمیں گانے گاتے سارے بلی ماران کی ذکر ہوا بلی ماران کی شروعات کس طرح بینڈ کیسے بنائی بلی ماران کی شروعات نشانت نے کی تھی نشانت اگر جو ہمارا گیٹاریسٹ ہے یہ میرے پیشے پڑا ہوا تھا یہ چنڈی گل میں مجھے ملا اور اس نے مجھے بولا کہ چنڈی گل میں ملا اس کے بعد دلی میرے کونسٹ تھا میرا ایک میرے پوٹری کا وہاں ملا مجھے کہ آپ شروع کیوں نہیں کرتے یہ گانے ویس چلے جائیں گے آپ ایسی قادرت کے ان کو بینڈ کی شکل دیتے ہیں کر 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 پیشے پڑا رہا فاؤنڈر ممبر تھا ایک طرح بلی ماران کا اور گلگاؤ میں اوپن کیا تھا جی پلیف میں گریٹ انڈیان پوٹری اور لیٹرچر فیسٹیبل تو اس میں تینی لوگ تھے میں جینت پٹنا ہے پرکشنس مارا اور نشان تینی لوگ ہم گایا کرتے تھے سو بڑا ہیٹ ہوا پروگرام اس کے بعد اس میں لگاتار لگاتار انسٹرومنٹ جھٹتے چلے گئے بندی آتے چلے گئے پروفیشنلی ہنڈل کرنا شروع کر دیا اس میں ساؤنڈ ڈیزائنر لائٹ ڈیزائنر اس کے بعد لوگ نے کانٹریبوٹ کرنا شروع کر دیا اس میں راہول بھی آگیا اس میں لوبانو بھی آگیا چندھ لے کے اور اب میرے خال سے بیس گٹارس بھی آ جا گیا اس میں آگلے شو میں بیس گٹارس آ جا گیا تو ایسے کرتے کرتے رچ ہو گیا یہ بینڈ کافی اب اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ کافی پیسے گرافکس بھی تیار کریں گرافکس ان رول ہوتے رہے اس طریقے سے اس کی کوالٹی جو ہے جتنی بڑھ سکے اتنا بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کریں گے صرف بلی ماران ہی شبد گیا دلی کا ایک جگہ غالب صاحب کے محلہ ہے غالب صاحب کا دلی میں میں نے بہت کام کیا تو میں جب بومبے گیا اور بینڈ بنایا تو میرے اندر دلی پنپ رہی تھی ہمیشہ پنپتی رہی دلی کی یاد آتی تھی دلی یاد کرنا جو ہے میں نے کہا دلی کو یاد کروں گا اپنے ہر چیز پہلے اس کا نام انقلاب رکھا گیا تھا پھر ہم نے لگا کہ نیار بلی ماران کی دلی مرزا غالب کی زمین تھی مرزا غالب کو یاد کیے بگر دلی کیسے یاد کرتے تو ہم نے لگا کہ آپ کے بلی ماران ایپٹ ٹائٹل اس کے لیے مرزا غالب صاحب کو یاد کریں گے دلی یاد آئے گی پرانے دلی کی کوشے گلی چاٹ پکوڑی سموسے کچھوڑی وہ سب بلی ماران اس لیے رکھا گیا سر آپ اپنے شہر گولے کے لیے سب جنتا کو سب درشک کو جتنی فین سے بولتا ہوں میں آپ کام کرو کام کرو کام کرو بہت بولتا ہوں اور بہت کیوریس بھی ہوتے ہیں آپ کوئی بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی نصیحت دے کمائے ہیں ایکٹنگ کی ٹپس وائس کی ٹپس وہ میں آپ پانچ میٹ کے در کیسے دے دوں یہ ہے کہ کام کرو کام کرو کام کرنے کے علاوہ اور دنیا میں گتی نہیں کام کرنے کے علاوہ کسی بھی اور چیز کی آپ کو بھیجائی گیا ہے سیس کے کشو کینڈی ٹاک میں ہوں ابھی برما نمشکار دھنی باگ